میں آپ کو کچھ چینل کو افزیٹ کرواتا ہوں اور تاکہ آپ کو اس سے کچھ آئیٹی ہو جائے تو یہ سارے چینلز جو ہے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ بھی یہ سارے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں کیونکہ ایموجی قوز کے جو چینل سے وہ کس طریقے سے گروہ کرتے ہیں تو اس کے پہلے آپ کو میں کچھ ڈیمو دکھاتا چلوں کہ آپ بھی اس طریقے سے اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ایک چینل آپن ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ کچھ ایموجیز سے ریلیٹڈ ویڈیوز یہاں پر کریڈ ہوتے ہیں اور اس کے چینل کی جو سبسکرائب ہے آلماست دو لاکھ سے زیادہ یہاں پر سبسکرائبر موجود ہیں گروہ دنے سے وہ آپ دے سکتے ہیں ویوز کس طریقے سے آتی ہیں اس چینلز پہ اور اگر اس کی ویڈیوز پہ پاپولر ویڈیوز کی بات کی جائے تو ملینز میں بھی یہاں پر ویوز موجود ہیں اور تقید میں بارہ ملینز تک بھی یہاں پر ویوز موجود ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کرلیں دوسرے چینل کی تو دوسرے چینل کا بھی کچھ اسی طریقے سے حال ہے دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور اگر اس کی ویڈیوز کی بات کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ویڈیوز بھی کافی اچھی ویوز آ رہے ہیں اور یہ ساتھی چینلز بھی ایموجیز کیوز وغیرہ یہاں پر کریٹ ہو رہی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اپنی ویڈیوز کو ایزیلی کر سکتے ہیں اور ویڈن 5 سے 10 منٹس کے اندر اندر آپ یہ ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں تھرٹھ ہمارے پاس چینل ہے کیوز کینڈم کے نام سے اس کے بھی تقریباً دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اور اس کے بھی اچھے خاصے فیوز آ رہے ہیں یہ ساری چینل کو ویزٹ کرانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ بھی اس سے ایموجیز کی ویڈیوز کو ایزیلی کر سکتے ہیں اور بلکل فری میں کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ اسٹریپ بائی اسٹریپ آپ نے آج کی ویڈیو کو فالو کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ بلک کانگیٹی میں جو ہے 200-500 ویڈیوز کو جو ہے آپ ایزیلی ویٹ ان 5 to 10 منٹس میں آپ یہ ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو اپن کرنا ہے یہاں پر اور یہاں پر ہم اپن کر لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو اور چیٹ جی پی ٹی کو اپن کرنے کے بعد آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک کوسچن پوچھنا ہے ایک پرامپ لکھنا ہے وہ لکھنا ہے رائیٹ فیفٹی کوئیس آن گیسز دیڈرنگ بائی ایموجیز یہ آپ کو جو ہے کی ویڈ جو ہے یہ پورا ٹائٹل آپ کو دسوشن باکس پہ مل جائے گا چاہے تو آپ اس کو تھوڑا سی چینجنگ کر کے بھی آپ یہاں پر چیٹ جی پی ٹی سے یہاں پر کوسچن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کچھ اس طرح کا انسر مل جائے گا ایموجیز یہاں پر آپ کو مل جائیں ہیں اور انسر آپ کو یہاں پر مل جائے گا کچھ میں نے یہاں پر فیفٹی کوئس پوچھا تھا یہاں پر آپ یہاں سے پائیو ہندرڈ ہندرڈ ٹو ہندرڈ جتنے مردی ایموجیز یہاں سے کروا سکتے ہیں اور پلس اس کے انسر کے ساتھ تو سب سے پہلے اسٹیپ تو آپ نے یہ کرنا ہے چیٹ جی پیٹی سے آپ نے یہ کوسچن اور انسر کے یہ پورے ایک پیٹن کو آپ نے یہاں سے تیار کر لینا ہے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے کینوہ کو آپ نے آپنے اور ساری چیزیں آپ نے یہاں پر کینوہ پر کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے ویڈیو اگر آپ یوٹیوب کے لیے فیس بک کے لیے ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے انسٹرگرام ریلز کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے اپنی ویڈیوز کو یہاں پر سیلیک کرنی ہے تو میں یہاں پر یوٹیوب ویڈیو کے لیے بنانا چاہتا ہوں یوٹیوب کے لیے تو یہاں سے ویڈیو نیکس سٹیپ میں آپ نے یہاں سے ایلیمنٹس پہ آنا ہے آپ نے یہاں اس پرل کو سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو یہاں پر سیلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز مل جائیں گی اور اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو کو آپ نے یہاں سے سیلیک کر لینا ہے جو بھی ویڈیو آپ کو اس طریقے سے یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو ایڈجس کر لینا ہے بیگراؤنڈ کے ساتھ اس ویڈیو کے آپ کو ٹائم لائن کو یہاں پر ایڈجس کرنا ہے اور ایک ویڈیو کو آپ نے کتے دیر کیلئے یہاں پر کرنی ہے اس حساب سے آپ نے 10 to سیکنڈ یا 12 سیکنڈ پر آپ نے اس ویڈیو کو آپ نے اس ٹائم لائن کو یہاں پر سیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ اس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیکس والے بٹن پر کلک کرنے ایڈ ایڈ ایمیجی کو یہاں سے کوپی کرنے اس کے بعد اگین آپ نے اپنے ٹیکس میں آنا ہے اور یہاں پر اس ایمیجی کو آپ پر پیس کر لینا ہے اس کے بعد اس سے ایمیجی کو آپ نے یہاں پر ایڈ جیس کر لینا ہے اس ویڈیو کے ساتھ اس کے بعد اگین ہمیں ایک ٹیکس لینا ہے اور اگین ہم ٹیکس جی پی ٹی پہ جائیں گے اور اس کے جو انصر ہے اسے ہم کوپی کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ٹیکس میں اس انصر کو یہاں پر پیس کر لیں گے اور اس انصر کو بھی ہم یہاں پر ایڈجیس کریں گے اگر آپ نے کوئی فانٹ اس ٹائل کو چینج کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے چینج کر سکتے اور اس کے کلر وغیرہ کو ہم یہاں سے ایڈجیس کر لیں گے تو یہ دو چیز ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایلیمنٹس میں اگین آنا ہے اور یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے تو ایلیمنٹس میں آپ نے یہاں سے لوڈنگ لوڈنگ بار سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر بہت سارے لوڈنگ بار آ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے ویڈیوز میں آنا ہے اور کوئی بھی لوڈنگ بار کو یہاں پر سلیک کر لینا ابھی کے لئے یہاں پر اسے اچھے سے کر لینا یہاں سے اور اس لوڈنگ بار کو آپ نے یہاں پر ایڈجس کر لینا تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ نے اس ساری چیزوں کو یہاں پر ایڈجس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے ویڈیوز کے ساتھ اینیمیشن کو جو بھی اینیمیشن سیلیک کر لینا اس کے بعد ون بائی ون آپ نے ایمیشن دینا اس کے بعد یہ ون بائی ون آپ نے ان دونوں ایلیمنٹ پر بھی اینیمیشن لگا لینا اوکی تو ہم نے یہاں پر سارے پر اینیمیشن کو سیٹ کر لیا اب ہمارا کام ہے یہاں پر ان سارے پر اینیمیشن لگانے کے پات اب ان سب چیزوں کو ہمیں یہاں پر ایڈجیز کرنا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایموجیز آنی چاہیے اس کے پات لوڈنگ بار اور لاس میں ہمارے پاس اس کا انصار آنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اپنی ایموجیز کو سیلیک کریں اس کے بعد یہاں پر ہم رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد ہم یہاں پر شو ٹائمنگ پہ کلک کر لیں تو شو ٹائمنگ پہ کلک کریں تو ہمارے سامنے یہاں پر اس کی جو ٹائم ریٹ یہاں پر شو ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پر تو ہم نے اس ایموجیز کو اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ایموجیز ہمیں آخری تک چاہیے تو یہ ایموجیز ہماری آخری تک یہاں پر موجود رہے گی اس کے بعد ہمیں جب ایموجیز آ جائے اس کے بعد ہمیں نیکس سٹیپ میں اس کے ایموجیز آنے کے دو سے تین سیکنڈ کے بعد ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہمارا لوڈنگ بار آ جائے تو ہم لوڈنگ بار پر آئیں گے اور اس کے جو ٹائم کو اس کے ایموجیز آنے کے دو سیکنڈ کے بعد یہاں پر ایڈجیز کر لیں گے اور جہاں پر یہ لوڈنگ بار ختم ہو رہی ہے وہاں پر ہم اس کو آن پر اس کو سیٹ کر رہی ہے تو ہم یہاں سے یہاں پر یہ سیٹ کر لیں گے چیک کر لیں گے کہ یہ اس کی اینڈنگ پوائنٹ کہاں پر تو یہاں پر اس کی اینڈنگ پوائنٹ ہے اس ہم یہاں پر کچھ اس طریقے سے ایڈجیس کر لیں گے کہ یہ ہمارا یہ اینڈ ہو رہا یہ اور اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پر دو سیکنڈ اور ایڈجیس کر لیتے تاکہ یہ ہماری لوڈنگ بار یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی لوڈنگ بار ہماری ختم ہو اس کے بعد ہمارا انصر یہاں پر شو ہو جائے تو ہم یہاں پر انصر شو کریں اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو بلکل انڈ تک یہاں پر لے جائیں گے تاکہ جیسے لوڈنگ بار ہمارا انڈ ہو گا اس کے بعد ہمارا انصر یہاں پر آجائے کچھ اس طریقے سے تو ایک بار میں آپ کو یہاں سے ویڈیو کو پلے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ہمارا یہ ایموجی آئے اس کے بعد لوڈنگ بار سٹارٹ ہوا اور آس میں ہمارا یہاں پر انصر آگیا تو یہ ہمارے تقریبا 50% سے 90% کام ہمارا یہاں پر ہو چک میں آنے اس کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی جو سونڈ اس کو آپ سرچ کریں گے اور یہاں سے آپ سونڈ کو یہاں پر ایڈجیس کر دیں گے جب آپ کی جو ایموجی آرہی ہے وہاں پر سونڈ کو ایڈجیس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لوڈنگ بار جیسے آرہی ہے تو یہاں پر آپ نے ٹک ٹائمر یا ٹائم کانگ ڈاؤن کے حساب سے کوئی بھی آرڈیو کو سرچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ آرڈیو والے آپشن پر آنے اور جو آپ کے پاس یہاں پر جو سونڈ جو آپ کو بہتر لگ اس سونڈ کو آپ نے شروع ہو رہے وہاں سے کوئی بھی سونڈ کو اس طرح سے آپ نے سلیک کر لینا یہاں سے اور جہاں پر یہ انڈ ہو رہا ہو یہ کمپلیٹ ہمارا لوڈ اور وہاں پر اس سونڈ کو آپ نے انڈ کر لینا اس کے بعد جہاں سے ہمارا انصر آرہ ہے وہاں پر بھی ہماری ویڈیو جہاں کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمیں یہ سونڈ کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ساری ویڈیو کی جو ایلیمنٹ سے اس کو ہمیں یہاں سیلیک کرنا ہے سب کو اور یہاں سے ہمیں ڈیلیٹ کر دینا یہ سارے ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم پر اس ویڈیو میں آکے کنٹرول زی پریس کریں گے تو یہ سارے ایلیمنٹ ہمارے یہاں پر واپس آ جائیں گے یہ اس سٹیپ کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ جب ہم بلک قانٹریٹی کی طرف اپنی ویڈیو کریں گے تو وہاں پر آپ ساؤنڈ کو بلک کرنا ہے اس کے بعد اپنے ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایک بلینگ ویڈیو جو ہے آپ نے کنٹرول کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو سے ساؤنڈ کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اپلوڈ پہ آنا ہے اپلوڈ پہ آنے کے بعد ویڈیو میں آجائے گی اس کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے بیگراؤنڈ کے ساتھ کچھ اس طریقے سے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر ایڈیس ہو جائے گی ساؤنڈ کے ساتھ یہاں پر آپ کی ویڈیو جو ہے آپ ساؤنڈ کے ساتھ ایڈیس ہو چکی ہے اب آپ بلک کانٹیٹی میں جو ہے اپنی ویڈیو کو create کر سکے گی تو بلک کانٹیٹی میں create کرنے کے لیے آپ پر آنے آنے کے بعد آپ کے پاس ایک option مل جائے گا اچھا ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتا دوں یہ جو بلک چاہیے تو آپ کو یہاں پر سکرین پہ نمبر مل ہو گا تو اس پہ آپ کانٹیٹ کر کے جو ہے ہم سے canva pro easily پر چیز کر سکتے بلک create پر کلک کر نا اس کے بات آپ پاس ایک option آئے گا اس انٹر ڈیٹا مینوالی اس پر کلک کر لینا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر پیس آجائے گا آپ نے یہاں سے scroll ڈون کر نا اور یہاں سے clear table کو clear کر لینا اور اوپر option پہ آپ نے یہاں پر کولم پہ آجانا اب آپ نے next step میں اپنے chat gpt میں آنا اور جو آپ جتنے بھی question اور images کو آپ نے یہاں پر create کر وائی ہوگا اسے آپ سب select کرنا ہے ایموز اور answer یہ دونوں کے ساتھ اس کے بعد آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے اور اگن آپ اپنی sheet میں آئیں گے بل creator sheet پہ اس پہ آپ nے control v کر دینا تو control v کریں آپ تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ سارے options آ جائیں گے یہاں پر creator کے ساتھ یہاں پر emojis ایک side answer تو اس کے بعد آپ نے done پہ click کرنا ہے اس کے بعد اپنے elements پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنے right کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ option دیکھنے سیکنڈ والے آپ nے option کو یہاں پر select کرنا ہے جو ہمارا answer ہے اسے right click کرنا اور connect data پہ click کرنا اور یہاں سے answer والے option کو choose کر لینا اگر ان دونوں پہ کچھ اس طرح سے tick mark آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا data جو بلکل ٹھیک کرے گے سے connect ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں continue پہ click کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر total 25 pages ہے یہاں پر آپ سے generate پہ click کرنا ہے اور کچھ دیر میں آپ کی یہ ویڈیو جو ہے create ہو نا start ہو جائے جی اوکے جی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہمارے within 5 to 10 minutes میں ہماری جو ویڈیو یہاں پر complete ہو چکی ہے کچھ اس طریقے سے آپ بل quantity میں جو ہے اپنی ویڈیو کو create کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر last میں share کے button پہ آنا اور اس کے بعد یہاں سے download پہ کلک کر نے اور mp4 mode اور یہاں پر آپ نے all pages کو select کر لینا تو کچھ اس طریقے سے آپ کی ویڈیو یہاں پر complete ہو جائے گی اور بلکل simple سے method کے تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو like and share ضرور کریے گا ترہ کی ویڈیو کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ